جہاں تک تعلق ہے شیخ زبیر رحمہ اللہ کی اس بات کا یا شیخ عمن پوری حفظہ اللہ کی بات کا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عن وردہ کا قتل سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عن وردہ کے ہاتھوں ہوا تو بھی شک اس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے شیخ رحمہ اللہ نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا جن کے مہانامہ رسالہ الحدیث کے شمارہ نمبر 31 دسمبر 2006 میں چھپا اس میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ ابو الغادیہ دوزخی تھے اس میں آپ نے ایک روایت قاتل عمار وصالبوہو فی النار عمار کا قاتل اور ان کا مال چھیننے والا دوزخی ہے اس روایت کی سرد پر آپ نے بحث کی اور اس کی حقیقت واضح کی کہ یہ روایت ثابت نہیں سفہ 26 پر پہلی سرد پر بحث ہے سفہ 27 پر دوسری اور تیسری سرد پر بحث ہے اور سفہ 28 پر آپ نے خلاصہ لکھا کہ یہ روایت اپنی تینوں سردوں کے ساتھ ضعیف ہے لہذا اسے صحیح کہنا غلط ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قطر کرے گا یہ عدیث بلکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قطر کرے گا اگر کہا ہے کہ وہ حضرت عمیر محبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے قطر ہوئے تھے نہیں حضرت عمیر محبیر کے گروہ کی طرح یہ کرتے سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قطر کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قطر کرنے والا جو تھا ابوالغادیہ تھا ابوالغادیہ شامی عمیر محبیر رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابوالغادیہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نوزت ڈال دی ان کی بادمالیوں کے سبب اور انہوں نے بیعت سے بوکس کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں اور جو پکے موحدین ہیں جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہے اچھی بات ہے مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بینکاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اڑاوہ تھا یہ ایک حادثہ تھا بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اڑاوہ ہے یہ ایک حادثہ ہے کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بہاری مسلم سے وہ نہیں مانتے اہل حدیث نے بہاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی یہ بس رف الیدین تک یہ حادثے تھے جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئے ہی پھر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیعت تھا وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناجل بلاغہ سے خلفہ سلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی جب انہیں بتائی گئے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت کی باتیں ہی کرنا ان کا صرف ایک دھکوہ سلاثہ تھا ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر سک رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں اممار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہوں نے کس رضی اللہ عنہوں کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہوں کو شہید کیا یہ وجہ ہے پیچھے اممار بن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اممار کی زبان کو اللہ تعالی نے شیطان سے محفوظ کر دی اس سے بڑی کو فضیلت ہو سکتی وہ زبان جو شیطان سے محفوظ سنن نسائی میں حدیث ہے اممار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبہ لب بھرا ہوا ہے ایمان سے دو سرٹیفکیٹ تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہدہ اممار بن یاسر کے ماں باپ ہے ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے اممار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا گیا اگر یہ اسلام کے شہدہ بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو اممار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا اممار بن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہوں نے کس رضی اللہ عنہوں کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہوں کو شہید کیا یہ بتایا اممار بن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں نہیں مارنے والوں کو بھی پتا ہے مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے سلہ حدیبیہ کے صحابی ہیں انہوں نے اممار بن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اممار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے ابن عجر اسکلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوے گی تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفائیت کر جائے گی تو محدث آزم سعودیہ البانیہ سے سے جو شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے سلسلے آدیث سہیہ میں گرفت کی انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں پر خاص فتوہ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے کیونکہ امار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آگئی کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا وہ کون تھا وہ سب کو پتہ ہے تیسری پارٹی کہاں سے آگئی جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی انہیں کو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مصند آمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا تو یہ کہانییں کر رہا رہے ہیں پرانے زمانے کی کہانییں ہیں ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی بڑی دور تک جائے گی میں صرف اس کو کنکلول کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں جی